اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی سارے آباب اپنی اپنی حاضری پیش کر لاؤ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ و تعالی اور حضور نبی کریم صلی علیہ وسلم دی جتنی وی آلے جتنے وی آئے ہو اور سارے اس عقیدت نال درود پاک پڑھ لاؤ کہ سواڑی وی حاضری سیدنا امام حسین رضی اللہ و تعالی نو آپ دی برگاہ بے چلا گئے سارے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ و تعالی نو آپ فرمانے کہ جڑا بندہ جس عقیدت نال جس محبت نال بڑے بڑے الفاظ ہم دیان نہ سنے کہ جڑا بندہ جس عقیدت نال جس محبت نال جس طریقے نال بے کے اپنے سونے نبیدہ نال ہیں فرشتے اسی طریقے نال اسی محبت نال اسی عقیدت نال جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں جا کے دستیں کہ فلان ابن فلان یا رسول اللہ فلان دا بیٹا فلان علاقے میں سوڑے تھے سوڑی آل درود بے سارے اس محبت نال بے جو اس عقیدت نال بے جو اس درد نال درود بے جو کہ سارے دی حاضری ہو مجھے اور حضور دی بارگاہ میں ساری سلامی ہو مجھے صلات و سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ سب تو پہلے تھے میں اپنے اصادہ دا شکر ادا کرے نہ کہ جنہ اپنے اتنے عام وقت جو اساں وقت دیتا اور اس تو بعد تُساں سارے دا شکر ادا کرے نہ کہ تُساں بھی اپنے گھر دے جتنے کام میں معاملات ہیں سارے چھوڑ کے جدوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپاں سلام عقیدت اور آپ نال جتنے بھی کربلا دے اندر شہدہ سن سایاں سلام عقیدت پیش کرنے دا وقت آیا کہ سوڑی جتنی طاقت ہے تُساں اپنی طاقت دے مطابق مال بھی دیتا تے اپنا ٹائم بھی دیتا تے انشاءاللہ اس ٹائم دا بھی تے اس مال دا بھی کل قیامت آلے دیڑے ملپوسی کیونکہ آپ جنتی نوجوانہ دے سربراہ ہنے اصلا پھر انہیں دی کیادت اچھی اتھرانا تے آج اچھاں انہیں دا ذکر کر رہے ہیں تے کل اگر کسی دا ذکر بھی انہیں پسند آگیا تے انہیں ایک گھر کر دیتی کہ اج اساڑے سامنے اساڑے ذکر کر تے ہو رہا سامنے کی چاہے گا تے ایک حدیث پاک تے اس تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سی اس تو بعد استازی المکرم دعا فرما سن اس تو بعد آزان ہو سی تنالی جماعت ہو سی جماعت ہو بعد انشاءاللہ لنگرِ حسنی عام ہو سی حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمانے کہ جس جگہ اللہ کریم دا ذکر ہوندہ اتھے اللہ دے فرشتے آنے جدو معفل ختم ہوئے نہیں تے او اللہ کریم دی بارگاہ وچھ رہنے ونج کے دسینے کہ یا اللہ کریم فلان علاقے وچھ فلان بستی وچھ فلان بست جتا اتھے تیڑے نیک بندے تیڑے ذکر کر دے اللہ کریم فرشتے آنے بھئی تسی گواہ فرمان جو جیڑے بندے میڑا ذکر کرنا ہے میں اونا معافل ہوں اور فرشتے عرض کرنے یا اللہ کریم کچھ بندے اے جے بھیئے کہ جیڑے مقصد کچھ ہور لے کے آئے مثلا کوئی کھان پین آئے کوئی ہور مقصد ہے کوئی موت کھانے کا مقصد ہے اللہ کریم اشارت فرمانا کہ تسی اس گلتے بھی گواہ ہو جو کہ میں انا بھی مواہ فرما دیتا ہوں اور فرشتے عرض قیلن یا اللہ کریم جیڑے تیڑی رضا سے آئے تیڑے مقصدہ سے آئے انا بھی مواہ فرما دیتے ہی جیڑے اپنا مقصد لے کے آئے اپنے پیٹ دا مقصد لے کے آئے انا بھی مواہ فرما دیتے ہی اللہ کریم ارشاد فرمانا کہ انا بندیاں جیڑے اپنا مقصد لے کے آئے پیٹ بھرانتا مقصد لے کے آئے انا میں اس وجہ تو مواہ فرما دیتا کہ او میرے نیک بندیاں نال آکے جائے اللہ دے اسی وجہ کوئی مواہ فرما رکھنے آن اللہ دا کوئی نیک بندہ ایک بھی آ گیا تو اس نال آساڑی بھی گئے باہر ایسا اللہ کریم اصا جڑے اصاڑے کل ہو سکنے اصا ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور دی آل دا ذکر کیتا حضور دی اصحاب دا ذکر کیتا اللہ کریم اپنی پیاری اور سونی برگا دندر قبول و منظور فرمائے اور آسا آساڑیاں جدو تک ساوان آسا آلہ حضرت دے اشیرت قائم و دائم رکھے کہ آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نو ہے